موسیقی بلو جسان افیرز کے اردو نیوز بولٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناظر سب سے پہلے اہم خبروں کی سرکیاں ملاحظہ کریں بلو جس ایک جہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مہارنگ بلو جس کی لاپتہ افراد کی بازیابی سمیت دیگر مطالبات کی حمایت کے لیے بدھ دین جنوری کو پاکستان بر میں شیٹر ڈاؤن ہرطال کا اعلان بالاچ مولبکش درنا کو سپورٹ کرنے کے الزام میں سرکاری افسر و معروف شاعر ارشاد پرواز آسومی بلو جس سمیت معروف سماجی کارکنان کو نوکرویوں سے معتل کر دیا گیا بنگلہ دیش میں نوبل انام یافتہ معاشی آددان کو چھے ماہ کی سزا آج جنوری کی دو تاریخ ہے دن منگل اور اس وقت بلو جستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلو جس ایک جہتی کمیٹی کے مرکزی سربراہ ڈاکٹر مہارنگ بلو جنوری کو ہمارا الٹی میٹم ختم ہو جائے گا ریاست نے شروع سے ہی ہمارے مطالبات کے عوالے سے غیر مستقل مزاجی اور غیر سنجھیدی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بلو جس نسل کشی کے معاملے کی سنگینی کے باوجود ریاستی حکام بلو جس نسل کشی جبری گمشدگیوں اور ماورہ عدالت قتل کے خلاف مارچ اور دھرنا کو محض پرابیگنڈا قرار دے کر اسے جواز فرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تین جنوری کو ہم پاکستان بر میں شٹر ڈاؤن مزاہرے کی کال دے رہے ہیں ہم زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ انسانیت اور بلو جس کومی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے شٹر ڈاؤن کے لیے ہماری کال کی وقالت اور اس کا احترام کریں دس دسمبر کو جاری کی گئی سرکاری اعلامیہ کے مطابق پانچ دسمبر دوہزار تریس کو ڈپٹی کمیشنر کیج کی سربراہی میں مناقضہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کواڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں بیڑا ایک دوہزار گیارہ کے تحت ریاست مخالب دھرنا اور سرگرمی میں ملوث انتیس ملازمین کو معطل کرتے ہوئے مطالقہ حکام کو ان کے خلاف مزید ادارہ جاتی اقدام اٹھانے کی سفارش کی گئی ہے ان مبینہ ریاست مخالب سرگرمی میں سرکاری افسر اور بلوچی زبان کے معروف شاعر ارشاد پرواز، فنکار آسمی بلوچ، خالق گل، سماجی کار کنان، التاسکی، اسد بلوچ، ہومر ہوت، آد الائی، میرزی، وادیگر کے نام شامل ہیں سینیٹ کے اجلاس میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ چیف جسٹس بلوچ مسئلہ کا نوٹس لیں بلوچستان میں ڈیت سکوارڈ ختم کیے جائیں اسلام آباد میں بلوچوں کو مارا گیا یہ ریاستی دہشتگردی ہے حکومت ان سے معافی مانگے، حکومت زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک پاشی کر رہی ہے چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ کیا بلوچ دھرنے والوں کے لیے عدالت کا دروازہ نہیں کل سکتا نشپٹی کے سینیٹر تاہر بزنجو نے کہا ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد ایک حقیقت ہیں یہ کوئی افسانہ نہیں ہے ان غیالات کا اظہار انہوں نے ایوان بالا کے جلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ اب ملک گیر مسئلہ بن چکا ہے جوابی بیانیہ تراشنے کی بجائے ذمہ داران اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کریں بلوچستان کے لاپتہ افراد کا مسئلہ ہنگامی بنیادوں پر حل ہونا چاہیے اسلام آباد میں ہیومن رائٹس کمیشنہ پاکستان کے چیئر پرسن اسد اقبال بٹ اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق میں مجموعی طور پر بگاڑ پر گہری تشویش ہے جس پر نئے سال کے آغاز پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے جبری گمشدگیوں اور معورہ عدالت قتل کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والی بلوچ خواتین مظاہرین کے خلاف حالیہ کریک ڈاؤن ریاست پر ایک سیاہ نشانتہ ایسے جابرانہ ہتگنڈوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ایچار سی پی نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاج کرنے والی بلوچ خواتین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اور ریاست سے مطالبہ کرتی ہے کہ لاپتا ہونے والے تمام افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے ایچار سی پی پختہ یقین رکھتا ہے کہ ان خدشات کو ایک منتخب حکومت کی طرف سے ترجیحی طور پر حل کیا جانا چاہیے جو شبہف طریقے سے اقتدار میں آئے بیرونی دباؤ سے آزادانہ طور پر کام کرے اور تمام شہریوں اور رہائشیوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کو برقرار رکھنے کا احد کرے سپریم کورٹ میں لاپتا افراد اور جبری گمشدگیوں کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربرائیمی تین رکنی بنچ کل سماعت کرے گا جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرط حلالی بھی بنچ کا عصہ ہوں گے اعتزاز آحسن اور دیگر افراد نے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کیتے ہیں دنبر کی اہم قبروں اور آلات آزرہ پر مشتمل بلستان اپیرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال جس کو آپ پیر سے اپتا بلستان وقت کے مطابق رات دس وجہ بلستان اپیرز کے پیس بک پیج یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایپل گوگل و دیگر پوڈکاسٹ پیج پر امارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈکاسٹ مبت سن سکتے ہیں عالمی اور علاقائی خبریں نوبل انام یافتہ بنگلہ دیش کے ماہر معیشت پروفیسر محمد یونس کو چھے ماہ قید کی سزا سنا دی گئی ڈھاکہ کی لیبر کورٹ نے تیرہ سی سالہ معروف بینکر محمد یونس کو لیبر قوانین کی خلاپرزی کے الزام میں سزا سنائی ان پر الزام ہے کہ وہ اپنی کمپنی میں ورکرز ویل فیر فنڈ بنانے میں ناکام رہے محمد یونس اور ان کے تینوں ساتھیوں پر پچیس ازار ٹکا کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے محمد یونس اور ساتھیوں نے درخواست زمانہ دائر کی جو کہ منظور کر لی گئی عدالت نے مجرمان کو پانچ ہزار ٹکا کے عوض ایک ماہ کی زمانہ دے دی سزا کے خلاب محمد یونس نے آئی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے محمد یونس کے حامیوں نے سزا کو سیاسی محرک قرار دیا ہے پروفیسر یونس کے وقلہ کا کہنا ہے کہ انہیں لیبر قوانین کی خلاپرزیوں اور مبینہ بدعنوانی کے سو سے زائد دیگر الزامات کا سامنا ہے پاکستان کے ایوانے بالا یعنی سینیٹ سے ایک قرار داد قصرت رائے سے منظور کی گئی ہے جس میں پاکستانی فوج کے خلاپ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے کی تجویز دی گئی ہے ابتدائی طور پر اس قرار داد میں ایسے افراد کو دس سال کے لیے پبلک آفیس سے نائحل قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا جسے بعد میں چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے حصف کر کے سخت سزا سے تبدیل کر دیا یہ قرار داد پیر کو پاکستان پیپرز پارٹی کے خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر بہرامن تنگی نے پیش کی جس میں انہوں نے فوج مقالب پروپیگنڈا پر سخت سزا کا مطالبہ کیا قرار داد میں کہا گیا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ اور ملکی سردوں کے تحفظ و دفاع میں مسلح افواج اور دفاعی ایجنسیوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اس قرار داد میں متعدد سوشل میڈیا پلیفارمز پر مسلح افواج اور سیکورٹی فورسز کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا پر گہری تشویش ظاہر کی گئی ہے ویب سائٹ پر اس قرار داد کی ایک کپی کے مطابق سینیٹ نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ مسلح افواج اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف دس سال کے لیے پبلک آفیس سے نا اہلی سمیت سخت سزائیں دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ سینیٹ یا قومی اسمبلی سے اس قسم کی قرار داد یا بل منظور ہوا ہو اس سے قبل اپریل دوزار اکیس کے دوران سابق وزیر عظم عمران خان کی حکومت میں قومی اسمبلی سے ایک بل منظور کیا گیا تھا جس میں فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر تنقید کے الزام میں دو سال قید کی سزا تجویز کی گئی تھی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں اس بلٹن کے ایڈیٹر تے قرشید کریم اور تقنیقی ایڈیٹر تے ہمر کریم بلوچ مجھے بلوچستان آفیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شپہر بات مجھے بات مجھے بات دو دستیر پہش مجھے موسیقا موسیقا